ماہرین نے صحت کا کہنا ہے کہ ایک دن ایسا ہے جس میں دیگر دنوں کے مقابلے دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات تیرہ فیصد زیادہ ہوتے ہیں آئرلین کے ماہرین نے قلب کے جانب سے کی گئے تحقیق کے بعد انکشاف کیا گیا ہے کہ پیر کو دل کا دورہ پڑھنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں سارے دس ہزار سے زائد مریضوں کے ڈیٹے پر مشتمل اس تحقیق میں امراض قلب کے ان مریضوں کو شامل کیا گیا جو دو ہزار تیرہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان دل کا دورہ پڑھنے کی وجہ سے اسپتال میں داہل ہوئے تھے ماہرین نے بتایا کہ ہر سال تیس ہزار سے زائد مریض پیر کے دن دل کا دورہ پڑھنے کے سبب اسپتال میں داہل ہوتے ہیں تحقیق میں بتایا گیا کہ ان مریضوں میں پیر کے دن دل کا دورہ پڑھنے کے کیسز سب سے زیادہ ریکارڈ کیے گئے ہیں اس کے علاوہ یہ شرعہ اتوار کے روزی متوقع شرعہ سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے محققین کے مطابق پیر کو اسپتال میں داہل ہونے والے مریضوں میں کاروینری آرٹری بلوک ہونے کی شکایت بھی عام تھی پیر کو دل کے دورے کیوں زیادہ نمائی ہوتے ہیں بلیو منڈے کے نام سے مشہور اس رہجان نے سائنس دانوں کو حیران کر دیا گزشتہ مطالعات میں بتایا گیا ہے کہ جسم کے سرکیڈین تال یا قدرتی نیند کے چکر کی وجہ سے پیر کو دل کا دورہ پڑھنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے بیلفاسٹ ہیلس اینڈ سوشل کیرس ٹرسٹ میں تحقیق کے قیادت کرنے والے ماہر امراض قلب ڈاکٹر جے کلافان نے اس تحقیق کے بارے میں ایک پریس ریلیز میں کہا کہ ہمیں ہفتے کے آغاز اور دل کے امراض کے واقعات کے درمیان ایک مضبوط شماریاتی تعلق ملا ہے انہوں نے کہا یہ پہلے بھی بیان کیا گیا ہے لیکن یہ تجسس بنا ہوا ہے وجہ ممکنہ طور پر کسیر الجہتی ہے تاہم پچھلے مطالعات سے جو کچھ ہم جانتے ہیں اس کی بنیاد پر سرکیڈین انسر کا اندازہ کرنا مناسب ہے امریکن ہارٹ اسوسیشن نے پایا سال کے کسی بھی دوسرے وقت کے مقابلے دسمبر کے آخری ہفتے میں دل کے دورے سے لوگ سب سے زیادہ مرتے ہیں روٹین، نیند اور ورزش کے نظام الوقات میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ خوراک سال کے اس وقت لوگوں کو دل سے متعلق مسائل کے حطرے سے دوچار کر سکتی ہے